ملتان میں ڈیڑھ سو سال قدیم مسجد خط کا ملتانی کاشی گری اور نکاشی کا خوبصورت شاہکار ہے ماضی کی تعمیرات کا حسین منظر پیش کرتی یہ مسجد آج بھی اپنی شان و شوقت دکھا رہی ہے رمضان المبارک میں یہ مسجد نمازیوں کے ساتھ سیاہوں کی توجہ کا بھی مرکز ہوتی ہے ملتان سے جاوے دنبر کی یہ ریپورٹ دیکھئے ملتان کا محلہ کڑی افغانان کدھیر آباد اس علاقے کی پہچان تاریخی مسجد خط کا ہے اس مسجد کا شمار پاکستان کی خوبصورت ترین مساجد میں ہوتا ہے دلکش خطاتی دیدہ زیب مناروں اور گمبدوں پر مشتمل یہ مسجد اٹھارہ سو ستر میں تعمیر کی گئی جو کارگروں کی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ بارہ سن نوے ہجری نے بنی ہے ہمارے خاندان کے بزرگوں نے بنائی تھی اس کا مسجد ہے ہماری فیملی کی نام پر خودکہ مسجد اس کا نام ہے اور یہ پاکستان کی خوبصورت مسجد میں شامل ہوتی ہے اور نمازی بھی کافی تعداد میں نماز ہوتے ہیں اور دور دراز سے اس مسجد کو لوڑ دیکھنے کے لیے آتا ہے بارہ ملے پر محیط یہ مسجد بحرام خان صدو سعی نے تعمیر کرائی صدیوں پرانی ملتانی کاشکری نکاشی اور نیلے ٹائلز اس کی الک ہی روپ دیتے ہیں ان میں خوبصورت قرآنی آیاتیں بھی لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام بھی لکھے گئے ہیں اس میں مکہ شریف و مدینہ شریف کا نقشہ بھی ہے اس وقت ہمارے بزرگوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت تھی وہ بزرگ نظر آ رہی ہے انیس سو ستر کے ایک سروے کے مطابق اس مسجد کو پاکستان کی بارہ خوبصورت مساجد میں آٹھوے نمبر پر شمار کیا کیا موسیقی